بسم اللہ الرحمن الرحیم ناثنگ is happening let's not pretend یہ تھا خواتینوں حضرات آج کا مین جملہ اور آج کا مین جملہ اثر من اللہ صاحب نے قاضی کی عدالت میں یہ جملہ کہہ کر قاضی کی عدالت کو اڑا کر رکھ لیا عمران خان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اللہ الحق ہے اور سچ یہ ہم سنتے آئے ہیں کہ ہمیشہ غالب آتا ہے اور سچ جو ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے آج کا دن بھی پاکستانی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور آہستہ آہستہ عمران خان جو ہے وہ اپنی رہائی کی طرف جا رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں آج سائفر کا کیس بھی تھا اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایک ہیرنگ آئی اور اس حکومت نے اب یہ اطراف کرنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان بے گناہ تھے عمران خان پر جو سزائیں ہوئیں وہ غلط ہوئیں اور اس کے علاوہ آج کا دن جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کو بھی انتھریکس والے خطوط ملے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آرمی چیف اور آصف علی زرداری کے درمیان کیا شب دیکھ پک رہی ہے اس کا احوال بھی دیں گے لیکن خواتین حضرات سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو آج قاضی صاحب کی عدالت میں ہوا قاضی صاحب کی عدالت میں آپ جانتے ہیں کہ سات ججز جو ہیں اب وہ بیٹھے ہیں اور خود اپنے ہی ججز اس کو انصاف دینے کی بات ہو رہی ہے لیکن پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس وقت ہر کوئی پریٹینڈ کر رہا ہے جس طرح کہ کچھ نہیں ہو سکتا جو اثر من اللہ صاحب کے ریمارکس تھے جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ان کو بتاتے چلیں کہ اثر من اللہ صاحب کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اصل قصوروار کون ہیں اصل مجرم کون ہیں اصل میں پاکستان کے خلاف کون اس وقت کھلوار کر رہے ہیں لیکن ہم سب یہ دکھاوا کر رہے ہیں کہ جیسے ہم جانتے نہیں جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون مجرم ہے تو یہ عدالت کی سب سے امپورٹنٹ آج کی جو ہیرنگ تھی اس کے سب سے امپورٹنٹ ریمارکس تھے خواتین ادرات آج صبح ساڑھے گیارہ جس وقت ہیرنگ شروع ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلا ایک گھنٹا جو ہے وہ سات میں سے کسی ججز کو کوئی بھی جج جو ہے وہ نہیں بول سکا اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہیرنگ تھی اس میں قاضی صاحب کا باعث جو ہے وہ کھل کر سامنے آیا یوں لگا کہ ایک ٹرائیکہ موجود ہے جس میں اٹورنی جنرل موجود ہیں جس میں سپریم کورٹ پاکستان بار کانسل موجود ہے اور خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں آج اتھر من اللہ نے قاضی فائز عیسیٰ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں آج اس عدالت کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں اور اسی عدالت میں جو کہ لائیو ٹیلیکاسٹ ہو رہا تھا بہت سارے منظر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور ان میں سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اتھر من اللہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کے مو پر یہ کہا کہ یہی عدالت جو ہے وہ پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے بھی استعمال ہوئی الیکشن کو منپلیٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوئی ایکزیکٹ ورڈنگ آپ کو ہم سنوائیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے مو پر جو بات کی اتھر من اللہ صاحب نے وہ کیا تھی آئیے ذرا سنیے اپنے ڈکر کیا کسی میہ افتیخار کا آپ کی گممنت کا بائی آپ گممنت میں کا بائی آپ نے کہا کہا کہتا تراکی کیا عیسیٰ کیا ہے جب ہم نحن نواز وہ کرےہی کیبا ہے ولہنڈ extract ت cree Prophe wtf یہ م 광وں ہی پھر کوئی ہم آپ نے ایک بات تو کڑی ٹھاں اپنے بات کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک سکن گی آپ کریں ایدر آپ پہلے پتا کرکی آپ کے آپ یہ تیکن ہے دو لوجکل کنکلوزن کیا آپ نے امنٹ کیا ہے پھر انجسہ آپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی تھی میں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی تھی میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ بھی پھر کنٹیمٹ پروسیڈنگ پڑی میاں اس پہ پھر کیا ہوا اٹرینی جنرل پہلے آپ اپنے اگزیکٹیو کا یہ تقول ہے وصلت ہے کوئی اور اس قطع کی این کل میں سمتا ہے اور باست مجھے ہم جلدہ یہ اپنے نکتا ہے تو یہ رکھتا ہے ہے مجھے اس پر کنی بھی جلدہ میں ہے اور یہ ادمتا ہے لے اس سے نہیں رہا کہ نکتا ہے ہے۔ وہ سورات کو بھی اتواج کیمہ کی مقابل ہے۔ محدوث بکری ضرورت کے لئے۔ مجھے اتواج کی المتحدث بھی دیکھائیں کہ اس کے لئے پر اتت ہے؟ آپ کو اس کا قانون کریں گرفت کرتے ہیں جب اتبار ہے۔ علیہ وسلم، اس کی前ام شرکتا دیا ہے۔ بسکر زیادہ مقابل جم pilک بتاتا ہے، اس کا شرکت عصر بھی بسوارد ہے۔ که ایسا میرے مقابل بھی امتدام ہے، اسی پہ ہی ہوگا جو اس دوزار سترہ کے ایکٹ کی ریکوارمنٹ بھی یہی ہے اسی کو اکنالیج کرتے ہوئے ریکنگ نائز کرتے ہوئے یہ کمیشن پروپوز ہوا تھا جناب آپ نے سنا آتھر من اللہ صاحب کو کہ کس طرح قاضی صاحب جس وقت وہ بول رہے تھے تو ان کو ٹوکنے کی بھی کوشش کی گئی کہ جی میرے کیس کا حوالہ ہے بھئی آپ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں آپ کا کام انصاف کرنا ہے اور پہلی دفعہ آپ کے سامنے خود آپ کے ججز آئے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا کا ٹائم ہے آپ کو تو اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور پاکستان میں جو جمہوریت پر شبخون مارتے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا اکتر سالوں سے نقصان کیا ہے اب موقع ہے کہ آپ ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آپ یہ دیکھئے کہ جو اٹورنی جنرل آف پاکستان ہیں اور جو پاکستان بار کانسل کے وہاں پہ وکیل کھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو دبا رہے ہیں کہ بھائی چپ رہو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں ایک دوسرے سب پتہ چل رہا ہے کہ دونوں جو ہے وہ اس وقت اکٹھے ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ لائیو کیمرے اور پورا پاکستان اور پوری دنیا یہ منظر دیکھ رہا ہے دیکھئے کس طرح اٹورنی جنرل جو ہیں وہ پاکستان بار کانسل کے وکیل کے ہاتھ دبا رہے ہیں چیک کیجئے ذرا اس ویڈیو میں جی آپ نے دیکھا کہ یہ سو کال جمہوریت کے دعویدارہ ٹانی جنرل کو تو چاہیے کہ وہ کانون کی بالا دستی کے لیے اپنے جو کانون دینے والے وکیل ہیں جو ججز ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو کھڑے ہونا چاہیے نہ کہ لیکن چونکہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ اسی مافیا کا حصہ ہیں اور خود ان کے جو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت قاضی فائز جیسا جن پر خود بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس کیس کو ہی لے کر بہت سارے سوالات کھڑے ہیں آج انہوں نے بہت ساری صفائیاں دینے کی کوشش کی غوطین وزرات اس کو ڈریک کیا گیا پورے دن میں ماضی کے قصے جو ہے وہ اٹھا کر ان پر بہت شروع ہو گئی اور پھر بلکل بعد میں جا کے جو ہے وہ آج جو مدہ تھا اصل میں اس پہ بہت کم بات ہوئی اور اس میں خاص طور پر جو بات قابل ذکر تھی وہ یہ تھی کہ قاضی فائز جیسا صاحب خود بولتے رہے اور دو جیجز تو ایسے تھے جنہوں نے آج بلکل ہی چپ سادی ان میں ایک جیسٹس مسارت حلالی صاحبہ تھی اور ایک کا غالباً یا یا افریدی تھے جو بلکل خاموش رہے جو آج پورا دن کی کاروائی میں بلکل چپ سادے ہوئے تھے انہوں نے بولی نہیں کچھ بھی بات نہیں کی اچھا اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائز ایسا پر اور جیسٹس منصور علی شاہ پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپوکس پرسن ہے رحف حسن صاحب انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ فل کورٹ بنتا بھی ہے تو قاضی فائز ایسا کو اور جیسٹس منصور کو اس کیس سے الگ ہو جانا چاہیے ان کو اس کیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے فل کورٹ کے حوالے سے خود جس وقت بات ہوئی تو قاضی فائز ایسا صاحب نے کہا جی کہ میں تو جو ہے وہ فل کورٹ کے حق میں تھا لیکن ججز جو تھے وہ خود مسروف تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے ججز کچھ کراچی میں تھے کچھ لاہور میں تھے اس حوالے سے فل بینچ کے حوالے سے قاضی فائز ایسا نے کیا کہا آئیے ذرا دیکھتے ہیں میں صرف وضاحت کر دوں کہ ہم سات ججز کیوں آج بیٹھے ہیں اور فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھا ہے کیونکہ صرف سات ججز ہی اسلام آباد میں آویلیبل تھے کیونکہ باقی ججز نے اپنی ریکویسٹ پہ میں نے انہوں نہیں کیا ہے ہم بھی ذرا جمہوریت تقاضوں پہ بلیو کرتے ہیں کچھ کراچی میں ہیں اور کچھ لاہور میں ہیں تو ہم شاید فل کورٹ تشکیل دے دیں اگلی دفعہ ٹھیک ہے تو ہم آپس میں ذرا مشورے کر لیں گے کیونکہ آج کی میں وضاحت کر لوں جتنے ججز تھے اسلام آباد میں وہ سب کے سب آج موجود ہیں باقی لاہور میں اور کچھ کراچی میں کیونکہ یہ مسئلہ اس کو ہم صرف دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ہر موڑ پہ سیریسنس ہے ہر موڑ پہ ٹھیک ہے تو پاکستان بار کاؤنسل اور پھر انہوں نے بھی ذکر کیا ایک دو تین پیٹیشنز آئی ہیں وہ بھی کمیٹی کے تھرو آ جائیں گی پھر دیکھیں آتی ہیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں میں اس پر کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں وہ بھی آ جائیں گی تو پھر ہم کچھ اور رہے گیا جی آپ نے سنا قاضی فائزیسر صاحب نے کیا فرمائے اب خواتین و حضرات معاملہ یہ ہے کہ قاضی فائزیسر صاحب نے آج فل بینچ کا اشارہ بھی دے دیا فل بینچ کے حوالے سے یہ بات کہہ بھی دی کہ جی اگلا بینچ جو ہوگا وہ فل بینچ ہوگا لیکن اب جو سب سے آسان ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا علمیہ پاکستان کا یہ ہے اور ایک بڑی مشہود سینگ بھی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ اور اس وقت جس طرح صورتحال بالکل اس وقت لوہا گرم تھا تو اس ہاتھ پہ قاضی فائزیسر صاحب نے جو ہے وہ آ کر اور یہ کہہ دیا جی کہ اب جو ہے وہ ہم ہیرنگ کریں گے جناب اس مہینے کے آخر میں یعنی انتیس اپریل کو جو ہے وہ اب اگلا حصہ ہوگا جس میں کے فل بینچ بنے گا اور اس فل بینچ کے سامنے جو ہے یہ کیس جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلایا جائے گا انتیس اپریل یا تیس اپریل کو آئندہ سماد جو ہے وہ ہوگی تو یہ بڑا زبردست طریقہ تھا کہ چونکہ معاملہ اس وقت پورا گرم تھا تو بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کے پیچھے ڈال دیں یہ بھی پوری ایک سوچی سمجھی چال کے تحت ہوئا ورنہ عید کے فورن بعد بھی اس کو لگایا جا سکتا تھا لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہو سکا خواتین حضرات آج امپورٹنٹ ریمارکس اور بھی اثر من اللہ صاحب نے کہا کہ نو مئی کے کیسز میں سپریم کورٹ سے زمانت کے باوجود ملزمان کی اڈیالہ جل کے باہر سے ایم پیو کے تحت گرفتاری پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اثر من اللہ نے اٹھارنی جنرل سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ایم پیو کا سہارا لے کر سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی یعنی کہ اوپن لی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم ادھر سے آرڈر کرتے تھے یعنی کہ دوسری لفظوں میں یہ بات ہے کہ آئین اور قانون جو ہے وہ موجود نہیں خواتین حضرات ہم نے کال انتھریکس کے حوالے سے بھی آپ کو پورا ایک پروگرام کیا اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ اینولپس پہنچے ہائی کورٹ میں اور ان میں ججز کے لیے پاودر ڈالا گیا جس کو کہ انتھریکس کا نام دیا گیا یہ آپ اینولپس دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر اور آج سپریم کورٹ میں ایک اور اینولپ آیا اور پہلے ریشمہ تھی اور اب نیا جو ہے وہ ایک اور نام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین کے سامنے ہے یہ گلشاد ہے یا دلشاد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سکرین کے سامنے ہے ان دونوں لیٹرز کو اگر میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا ان کو بار بار چلائیں آپ یہ دیکھیں کہ ان میں جو رائٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اگر کوئی بھی رائٹنگ کا ایکسپرٹ ہے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ سیم رائٹنگ ہے اور دونوں کا جو خط ہے جس سے یہ لکھا گیا ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے گلشاد نامی یہ ایک خط ہے اور دونوں میں خواتین کا نام استعمال کیا گیا ہے اور تحریک نامو سے پاکستان کو یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آگئی لیکن وہ اثر من اللہ صاحب کے ریمارکس کے لیٹس نوٹ پریٹینڈ کے وات اس ہیپننگ رائٹ ناؤ کہ ہمیں اب یہ دکھاوا نہیں کرنا ہمیں پتا ہے کہ اصل مجرم کون ہے اور کون ان سب کے پیچھے موجود ہے اس کے ساتھ وہ ایک خط بھی آیا جس میں ڈینجر سائن بھی بنا ہوا تھا اور اس خط کو بھی اگر آپ ایک نظر دیکھیں تو اس خط میں بھی جو ہے کہ you people at supreme court of pakistan are pretending to do justice since the inception of this country year after year this country is plumbing into chaos poverty corruption and disorder supreme court was supposed to be the final and ultimate check for all that is wrong in our holy country instead it became very part of the problem and rescuer of evil judges generals and politicians are a curse and disease of motherland we tahreek-e-namu se pakistan say no more we will not let you weaken our country anymore and you pretty you your petty politics and struggle for personal gains will not be tolerated all of you will pay for what what you have done let this letter and what came with it be a reminder for all others to repent or get ready پاکستان زندہ باد welcome to بائیکلس انتھریکس یہ بائیکلس انتھریکس جو ہے یہ اسی کا نام ہے وہ جو ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انتھریکس پاوڈر جو بیکٹیریا ایک ہوتا ہے جس جو جان لیوہ بیکٹیریا ہوتا ہے جانوروں سے انسانوں میں آتا ہے تو یہ خط اب لکھا گیا ہے جس کی انگریزی بہت اچھی ہے اور پہلی دفعہ کوئی ایک نئی تحریک نامو سے پاکستان یہ سامنے آئی ہے اور ان کا ذرا طریقہ وارضات دیکھیں کہ صرف وہی ججز کو یہ خاتل لکھ رہے ہیں جو کسی نہ کسی طریق سے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی کہ آہ یہ نون لیگ کے خلاف والے ججز نہیں ہیں یہ عمران خان صاحب کی جو ہلکی سی آہ فیور میں ججز ہیں ان کے ساتھ ہیں یعنی کہ جو نون لیگ کے ساتھ لائن نہیں ہیں تو یہ سپریم کورٹ کو بھی آج خدوط ملے ہیں جناب اور اب دوسری طرف جو ظلم اور بربریت کی رات بپا ہے سب لوگ جو ایسا ایسا سامنے آ رہے ہیں ان کے بیانات آ رہے ہیں اور ان بیانات میں آپ دیکھئے کہ کس طرح لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے ماں بہنوں کی عزتیں پامال کی گئیں گھروں کی چار دیواری پامال ہوئی اور جتنا ظلم عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ ہوا پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی ستر سے پچھتر سالہ تاریخ میں نہیں ہوا حماد عزر آج سامنے آئے اور انہوں نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں جی حماد عزر نے یہ بتایا کہ ان کے پچاسی سارا والد کو جو ہے وہ بار بار گرفتار کرنے کی دھمکی دی گئی میاں عزر جو لوگ پرانے پولیٹیشنز ہیں ویٹرن پولیٹیشن ہیں ان کو جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ آپ کی بیٹیوں کو بھی اٹھائیں گے ان کے حماد عزر نے یہ کہا کہ میں ادھر ہی چھپا ہوا تھا میرے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ میں نہ جانے کہاں چلا گیا اور نہ جانے کون سے کھڑڑے میں چھپ گیا جا کے لیکن میں یہی پہ موجود تھا اور میں میرے کاروبار کو سیل کر دیا گیا میرے بیوی بچوں کو لے کے میں آج بھی دربدر پھر رہا ہوں قبطین حضرات یہ جو مثالیں قائم کی گئیں پاکستان میں اس کا بھی انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ حساب ہوگا اور جنہوں نے پاکستان کے لوگوں پر زمین تنگ کی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ قانون جو ہے ان کے لیے یہ دھرتی جو ہے وہ تنگ کر دے گی اسی حوالے سے عمران خان صاحب کی حکومت کے حوالے سے اور خود عمران خان صاحب کو جو سزائے ہوئی ہیں اب حکومتی ٹولے میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بات کریں گے لیکن پروڈیویسر صاحب اسے گزارش کروں گا کہ حماد عزر کی اگر ہم ٹاک دکھا سکیں تھوڑی سی ان کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں وہ اگر ہم دکھا سکیں تو وہ ضرور شیئر کر دیں جی بلکل جی حماد عزر صاحب کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں دل کو لگتی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ابھی آنے والی ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس ماہ میں جب قسم قسم کی میرے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں یہ کہ اٹلی بیٹھا ہے کوئی کہتا تھا لنڈن بیٹھا ہے کوئی پینک میں مجھے پچھا دیتا تھا تو میرے اوپر کیا گزر رہی تھی اس دوران میرے کاروبار کو سیل کیا گیا میری رہائش جہاں پر میرے بزرگ والدین رہتے ہیں میرے بچے یہ رہتے تھے اس کو سیل کر دیا گیا میرے بچے بھی اور میں بھی ہم پچھلے دس ماہ سے دربدر ہیں میرے بیاسی سالہ والد کو دو مرتبہ گرفتار کیا گیا میرے والد کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر میں نے گرفتاری نہ دی تو میری بہنوں کے گھر جا کے وہاں پہ توڑ پھوٹ کی جائے گی اور اس کے اگلے دن میری تین بہنوں کے گھر ریڈز ہوئے اور وہاں پر شدید ایک طوفان بتمیزی برپا کیا گیا میری بہنیں وہاں پر موجود نہیں تھی لیکن ان کے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بتمیزی کی گئی اور میرا قصور کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نصف سینچری اور یہ میرا صرف قصور یہ تھا کہ میں نے ان چوروں ڈاکوں کی ٹولی کو جس کو کبھی آئی پی پی کا نام دیا جاتا تھا کبھی پی ٹی آئی آئی پی کا نام دیا جاتا تھا کبھی نون لیگ کو لادلا لیگ کی شکل میں دوبارہ جنم دینے کی کوشش کی جاتی تھی کبھی پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں انٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہہ لاتی تھی اور آج وہ بھی انہی اسی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے سہارے پر کھڑی ہے کہ میں نے ان سب کو اس میں شمولیت اختیار نہیں کیا اور میں نے اپنے دور میں اس طرح لوٹ مار نہیں کی اس طرح میں نے کرپشن نہیں کی جس طرح ان کے وزرات جن کو آج اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے انہوں نے کی میرا قصور صرف یہ تھا اور میرا قصور سب سے بڑا یہ تھا کہ میں نے اپنے قائد عمران خان کو اس مشکل وقت میں چھوڑنے سے انکار کیا اور نہ میں چھوڑوں گا میں نے اپنی جماعت میں اپنی کارکنوں کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کے نتیجے میں جس طرح چیف جسٹس فائزیسا صاحب کہتے ہیں نا اگر آپ کو نہیں پھر آپ کو نہیں پھر آپ کو نہیں پھر آپ کیچن تو ہم نے چیف جسٹس صاحب ہم نے تو ہیٹ لے لی ہے لیکن ہمیں ہمارا قانونی حق نہیں ملا افسوس سے میں کہنا چاہتا ہوں پچھلے دس ماہ میں صرف مجھ پر ہی نہیں ہزاروں بے گناہ لوگوں پر جو جبر ہوا جو ظلم ہوا اس کا کون جواب دے کسی ایک شخص پر بھی کسی ایک بے گناہ شخص پر بھی اگر ریاست جبر کرتی ہے یا کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب عدلیہ نے تو دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ جی رانہ سناولہ کے بیان سے پہلے میں حماد عزر کی اسٹریٹمنٹ پر بات کرنا چاہوں گا کہ یہ حماد عزر صرف ایک سٹوری نہیں خواتین حضرات جو پاکستان تحریکے ابھی کچھ دن پہلے صدیق جان نے یہ بات کی کہ صداقت عباسی صاحب جو مری سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن تھے قوم اسیملی ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی اگر وہ بتائیں تو آپ لوگوں کے رانگ ٹیخ کھڑے ہو جائیں گے بلکہ آپ خوف زدہ ہو جائیں گے لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ سب کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا خواتین وزرات عمران خان صاحب پہ زبردستی کیس تھوپے گئے سائفر کا اور پھر گھٹیا ترین عدد کا معاملہ لے کر ان کو سزا سنائی گئی اور اسی طرح توشہ خانہ یہ سب کیسز جو ہیں وہ ہم بھی کہتے رہے اور تمام قانوندان کہتے رہے کہ یہ اڑ کر رہ جائیں گے اور یہ سب جھوٹے اور جالی کیسز ہیں اور اب خود نون لی کے جاویل لطیف اور رانہ سناولہ جو ہیں وہ اب بار بار سامنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف سائفر کا کیس بھی توشہ خانہ میں تو خان صاحب کی سزا جو ہے وہ موطلی ہو چکی اس میں اور اب سائفر کا کیس بھی بہت جلد اڑنے والا ہے بہت اہم ریمارکس جو ہیں وہ آج سامنے آئے ہیں اور یہی آپ کو اس کا ریزارٹ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے رانہ سناولہ اور حکومتی ٹولہ عمران خان کی سزاؤں کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے انتے وغیرہ ہو رہی ہیں کل اماد عزر صاحب کی ہوئی یا جو چھے ججز نے خط وغیرہ لکھے یا جو کل سزا سسپینڈ ہوئی توشہ خانہ میں ان کا پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ دیکھیں نا ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی اگر ان کی یہ بات درست مان لی جائے تو کون سہولت کاری کر سکتا ہے یا تو جڈشری کر رہی ہے یا موجود ہے اسٹیبلشمنٹ بھی انہی کی سہولت کاری کر رہی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے نہیں میرا نہیں خیال کوئی سہولت کاری نہیں ہو رہی جو جن کیسز میں آخری ہفتے میں سزا دی گئی ہے وہ اکتی سال جو سزا دی گئی ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے الیکشن کو ڈیمج کرنے کے لیے دی گئی تھی یا اگر اس چیز کا احساس نہیں تھا تو پھر وہ تو جو ہے وہ اس نے ہمیں بڑا ڈیمج کیا جو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا وکٹم کارڈ ہے ہندردی کا کارڈ وہ بڑا چارج ہوا اس کے ساتھ تو وہ سزایں جو ہے وہ جس انداز سے جی ہے جس انداز سے وہ کیس چلے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہے میں ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹین نہیں کر سکیں گی تو جس جج کے سامنے جائیں گی اگر وہ انصاف سے کام دے گا تو کیا کرے گا وہ اگر اس کو یا تو اس کو ریمانڈ کرے گا کہ اس کو دوبارہ واپس بیجے گا یا پھر اس کو بری کر دے گا جی آپ نے سنا کہ اب خود حکومتی نمائندے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر جو کیس تھے وہ بوگس تھے وہ جالی تھے اور یہ وہی لوگ لے کر آئے جن کو کہ ان کو فائدہ ہوا جن کو کہ فائدہ ہوا یعنی دوسری لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے لندن پلائر بنایا تھا یہ اونی کا حصہ دا خواتین وزرات آج سائفر کیس والی بات ہوئی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ سائفر کیس بھی انشاءاللہ عید سے پہلے جو ہے وہ شاید ختم ہو جائے اور عمران خان صاحب اگر عید سے پہلے نہیں تو عید کے فورن بعد جو ہے وہ انشاءاللہ رہا ہو کے اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوں گے اور اس میں آج جسٹس میاں گلحسن اورنزیب صاحب کے سب سے امپورٹنٹ ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ ایک طرف آپ ایک ملک کو اس کے اقدام پر ڈیمارش کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اسی ملک سے تعلقات خراب نہ ہوں اور اس کے لیے آپ نے سابق وزیراعظم کو جیل میں ڈال دیا ایک دوسرے ملک نے آپ کو بہت خوفناک بات کہی جس پر ڈیمارش کر رہے ہیں لیکن چونکہ وہ سائفر میں آئی تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے جسٹس میاں گلحسن اورنزیب اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے سلمان صفدر انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے انہوں نے بتائی کچھ باتیں انہوں نے کہا کہ آج عدالتی کاربائی میں ٹرائل کوٹ کے جج کا فیصلہ پڑا گیا جج صاحب نے سائفر کیس کو ایکانومی سے منسلک کر دیا وکیل سلمان صفدر کون سا دشمن ملک تھا سکرپٹ تھا یا کون سا فائدہ ہوا کسی باہر کے ملک کو وکیل سلمان صفدر سرکار کے کیس میں جب کنکلوجن ہوئی تو وہ سارا دھڑم کر کے گر گیا سلمان صفدر نے یہ بات کی ججز بھی حیران تھے کہ اس فیصلے میں ایکانومی کا ذکر کہاں سے آ گیا ختمی دلائل اب شروع ہو چکے ہیں اور جج صاحب نے کہا ہے کہ ہاتھی تو نکل چکا ہے پیچھے سے وہ اس کی دم رہتی ہے اور دم نکلنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پروسیکیوشن کا کیس اچھی طرح جنجوڑ دیا ہے وکیل سلمان صفدر یہ زمیداری کس کی ہے اور سائفر واپس نہیں آیا اس کے اوپر کا کچھ دلائل انہوں نے سلمان صفدر نے کہا کہ کچھ دلائل میں اور دوں گا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ تین سو بیالیس کے جو بیان ہوتا ہے اس میں بقاعدہ جرہ ہوتی ہے لیکن چونکہ میں خود بھی اس کیس میں اڈیالہ جل میں موجود تھا تو وہاں پہ صرف وہ جج اب الحسنات ذلکر نین صاحب نے یہ پوچھا کہ خان صاحب سائفر کہاں ہیں تو خان صاحب نے کہا میں نے تو وہ آپ کو سٹیٹمنٹ میں لکھوا دیا ہے کہ وہ ملٹری سیکٹری یا آپ پرنسپل سیکٹری سے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے تو یہ کیس جو ہے یہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے اور ہماری سٹیبلشمنٹ کو ہماری ریاست کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ظلم اور جبر اور بربریت بپا کی ہوئی ہے اس سے آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے اداروں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے خود ہماری سٹیبلشمنٹ پر لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے خدارہ اب جنگوں کا وقت ہے آپ دیکھئے کہ اسرائیل نے ایران کے صفیرت خانے کو تباہ کر دیا یعنی ڈائریکٹ اب کانفرنٹریشن شروع ہو گئی ہے سی آئی اے نے آج کہا ہے کہ یہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایران جو ہے وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل پر تو اگر ایران جنگ میں شامل ہوتا ہے خواتین وزرات افغانستان کے ہمارے تعلقات خراب ہیں ایران کے ساتھ تعلقات ہم امریکہ کی وجہ سے خراب کریں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں چین کے ساتھ امریکہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب کریں تو امران خان ایک نئے بلوک کی طرف جا رہا تھا اسی بلوک کی طرف اس وقت جہاں پہ میڈل ایسٹ کے زیادہ در ممالک جو ہے وہ موجود ہیں لیکن امران خان کو امریکہ کے چند ہینڈلرز پاکستان میں بیٹھے موجود انہوں نے پاکستان کو بھی تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے عوام کی زندگی بھی اجیرن ہو گئی ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ الحق ہے اور سچ جو ہے وہ غالب آ کر رہے گا مجھے اجاز دیجئے گا اللہ حافظ مجھے اجاز دیجئے گا